وآلیکم السلام اپنا تعرف کرائیے میرا نام عبداللہ صفتر ہے اور میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں میرا تعلق لاہور شہر سے ہے آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے آج میں آپ کو ایک مزیدار کہانی توتے کا پیغام سناؤں گا یہ کہانی چوئے خردوں کی کس مہنے سے تعلق لگتی ہے گھر بیٹھیں کتابیں پڑھیں ٹھیک ہے شروع کیجئے توتے کا پیغام کہتے ہیں کسی زمانے میں ایران کے ایک سوداغر کے پاس ایک بے حد خوبصورت توتہ تھا توتہ ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا گیا تھا اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا سوداغر کو یہ توتہ بہت عزیز تھا اب ہوا یہ کہ سوداغر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا جانے سے پہلے وہ اس پنجرے کے پاس گیا جس میں اس کا توتہ بند تھا اس نے توتے سے کہا میں تیرے وطن جا رہا ہندوستان جا رہا ہوں وہاں جنگل میں تیرے سب رشتے دار رہتے ہیں اگر تو انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہے تو بتا توتے نے جواب دیا میرے عزیزوں کو اتنا کہہ دینا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگل میں رہتے ہیں مگر میں بدنصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند پڑا ترپ رہا ہوں اگر کبھی کسی کو میری یاد آتی ہو تو مجھے کہلوا بھیجیں کہ کسی طرح اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کراؤں جب سوداغر ہندوستان پہنچا تو ایک دن اس کا گزر جنگل میں سے ہوا جہاں بہت سے توتوں کی آوازیں آ رہی تھی سوداغر کو اپنے توتے کا پیغام یاد آیا اور اس نے جنگلی توتوں کو وہ پیغام کہہ سنایا جیسے ہی سوداغر نے بات ختم کی ایک توتے کی حالت خراب ہو گئی وہ تھر تھر کانپنے لگا اور آنن فانن درخص کی شاک سے نیچے گر کر مر گیا سوداغر نے جو یہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے یہ میرے توتے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سن کر یوں چل بسا اب سوداغر واپس اپنے ملک پہنچا تو اس نے اپنے توتے سے اس کے رشتہ دار کی افسوسناک موت کا حال بیان کیا ادھر سوداغر نے اپنی بات پوری کی اور ادھر اس کے توتے نے بھی ایک جھڑ جھڑی لی اور دھر سے اپنے پنجرے میں نیچے آگرا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور اس کا جسم بے جان ہو گیا اپنے پیارے توتے کو اس طرح مرتے دیکھ کر سوداغر پہلے تو خوب رویا پیٹا پھر اس نے اپنے توتے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا باہر پھینکنا تھا کہ توتہ جو اب تک مردہ بنا ہوا تھا پھر سے ایک درخت کی شاک پر جا بیٹھا یہ دیکھ کر سوداغر بہت سٹ پٹایا اس نے توتے سے کہا اے بے وفا توتے میں تو تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تُو نے مجھے تُو نے مجھے خوب دھوکہ دیا توتہ یہ سن کر بولا تُو مجھے اس لیے عزیز رکھتا تھا کہ میں اپنی باتوں سے تیرا جی خوش کیا کرتا تھا مگر اے حوشیار انسان تُو نے خود مجھے قید سے نکلنے کی وہ ترقیب بتائی جو میرے رشتدار نے مجھے کہلوا بھیجی تھی پھر جب میں نے اس ترقیب پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو تُو نے مجھے آزادی بھی دے دی تو اب یہ واویلہ کیسا یہ کہہ کر توتے نے لمبے سفر کے لیے پر تولے اور اپنے وطن کی راہ لی شکریہ